بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہوئی البتہ یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کا نام نابضہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ نام جو ہے وہ جو اس وقت امنان خان کی پارٹیزی تریکن صاحب ان کی طرف سے یہ نام دیا گیا تھا جس کو ظاہرہ دونوں پارٹیز نے قبول کر لیا اور ان کو تائنات کر دی گیا تھا تو یہ وضاحت ضروری تھی کیونکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں باہی میرے گوی ہوئی اینیویز اب میں آتا ہوں اس خبر کی جانے خبر یہ ہے کہ جو علیم خان ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی وزارت سے مستعفی ہو جائیں گے اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے ان کا ایک آڈیو بیان بھی میرے تک پہنچا ہے جو کہ ظاہر ہے شاید انہوں نے سارے میڈیا کو جاری کیا ہوگا کہ مجھے ایک ان کے ایک خاص قریبی آدمی نے بچوایا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے خان سب سے کوئی چھے ماہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں اپنی جاتی مصروفیت کے ایسے کام نہیں کر سکتا اور مجھے میں میرے سے وزارت کو وزارت کو کوئی نہیں ٹور دی بھی میں اپنا کام میرا ڈسٹرپ ہو رہا ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں تو اس لیے مجھے اجازت دے دیں میں وزارت سے استیفت دے دوں ویسے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میری جند جانو پا جی خان سب سے اسی لہذا میں تڑے نالا لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ وزارت سے چھٹی گرا دیں میری منم آفید دیں اب اس کے بعد علی انخان کے اس کے اس بیان کے بعد پی ٹی ای میں بچ کی ترتلی اور اتھے پیگنر رپھڑ اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ علیم خان وہ آدمی ہیں جنہوں نے پنجاب خاص طور پر سینٹرل پنجاب کے اندر پی ٹی ای کو منظم کیا تھا جتنے لوگ سینٹرل پنجاب سے علیم خان پارٹی میں شامل کروایا تھے وہ بہت بہت جات عداد ہے ان کی اور علیم خان جو ہیں وہ چونکہ سینٹرل پنجاب کے صدر تھے اور ویسے لیے علیم خان ایک ایسے آدمی ہیں میرا چونکہ ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے بی بی وہ جب بھی ملتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایک عزت احترام کا رشتہ ہے لیکن میں علیم خان کو یہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس کے ساتھ ملتے ہیں ان میں یہ فن ہے اس پائیوں میں گر راندہ ہے وہ ایجادو ٹونا جاندہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ملے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور وہ اس فن سے بہت خوبی آگاہ ہیں تو علیم خان کے جو سائیڈ اینڈ ہوئے اور وہ جو پارٹی کے اندر ان کو ہلی 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 کھڑے لینہ اندر لیندے پھر انہوں نے پچھاتا اپنا کیا کہتے ہیں نیب کی حقوبت خانے میں میں حقوبت خانہ قلب استعمال کا مطلب نیب کے سیل میں چلے گے گرفتار رہے تین چار ماہ تک گرفتار رہے تو وہ جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت جو عام کارکن تھا یا جو لوگ علیم خان کی وجہ سے اس پارٹی میں آئے تھے ادھرا کبرہ آجے گئے انہوں نے کہا یارے مسئلہ کی ہو گیا ہے یہ تھی بندہ صدر سی یہ تھی عمران خان دے بڑے نیرے سی یہ تھی سارے خرچے ہڑے میں عمران خان دے سارے خاندان دے اپا ہی چھوڑا سی اور یہ وہ شخص ہے جو عمران خان کی ہر جگہ پہ ان کے ساتھ پتا تو یہ اچانک کیا واقعہ ہو گیا اچھا خیر اس کی بعد پھر تھوڑا سا جب علیم خان کی زمانت ہو گئی دوبارہ خان سب کے ساتھ ان کے تعلقات بحال ہو گئے اور آنا جانا شروع ہو گیا تھوڑا سا اعتماد ہے ان لوگوں میں اچھا ان لوگوں میں ایم این ایس کی بھی تعداد ہے کافی اور ایم پی ایس کی بھی کافی تعداد ہے یعنی وہ جیتے ہوئے لوگ ہیں تو لہٰذا ان میں تھوڑا سا اعتماد آیا خان سب کو دوبارہ وزارت مل گئی خان سب تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے پھر رہ گئے پھر ایکٹیو ہوئے اور اب اس بار پھر وہ جو ہے نا وہ ملہبوب یعنی ایکٹیو نہیں تھے وزارت کے حوالے سے اتنے ایکٹیو نہیں تھے اس کی وجہ وہ بتاتے کہ ان کا ایک جو کاروبری سلطلہ ہے جاتی انسوشیات ہیں اس وحیٰ سے وہ اب ٹائم نہیں دے پارے تو یہ اب جب انہوں نے یہ ان کی طرح خبر آگیا اور بقیادہ بیان آگیا ہے کہ جناب میں ان پر آئی تھا گیا تو میں نے پڑا کام کرنا دے تو اس پر ان کے مخالفین جو کہ ویدن پیٹ یہی مخالفین ہیں انہوں نے میاں محمود رشیف صاحب ہیں انہیں بہت سارے اور نام میں لے سکتا ہوں وہ سارے کے سارے بڑے رازی بڑے خوش انہوں نے دے دینا انہوں نے لڈو پھوٹ رہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ وہ آپس میں آپ کو پتا ہے سیاست کے اندر ایک ہی پارٹی میں رہتے ہوئے لگت بازی چلتی تڑے بندی چلتی تو علیم خان تھا جو آپ تڑا سی وہ اجاز چوزری میاں محمود رشیف ان کے خلاف تھا اور جو علیم خان کا دھڑا تھا وہ اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ لوگ ہیں جو الیکٹ پر بزائیں جو جنہوں نے پارٹی دے ووٹا دے بھی لوڑ ہوئی ہیں وہ اپنے طور پر بھی الیکشن جیت سکتے ہیں اور یہ ظاہر ہے وہ بہت بڑی اتدار میں ہیں اب یہ ایک طرف ان کو خوشیاں چڑھی ہیں خوشیاں دیں نال میں چڑھ گئے ہیں اس طرح نہ مرسین ہوئے ہیں لیکن دوسری سیٹ پر جو علیم خان گروپ کے لوگ ہیں وہ ایک دفعہ پھر پریشان ہے کہ یار یہ خان صاحب جو ہیں اب یہ کیا کریں علیم خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک میری طرح کے مطابق جس وقت میں آپ سے یہ ویلہ کروں کسی کے ساتھ براہ راست رابطے میں نہیں ہے البتہ انہوں نے یہ بیان ضرور جاری کیا ہے کہ جناب میں نے خان صاحب سے چھ مہا پہلے کہا تھا کہ مربانی کرو خان جو ان جان دے تو میں نے وہ پڑا کام کر لیں دے اب خان صاحب کب اجازت دیں گے تو میں مصطافی ہو جوں گا اسطیفہ میں دو دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں تو میں اب پھر اسطیفہ لے کے بیٹھا ہوں کہ خان صاحب وہ قبول کر لو سین پہو تریق کرو تو میں اپنا جاماں اب اس کے بعد جو ان کے مخالفین ہیں وہ اب یہ پروپیگیڈا کر رہے ہیں کہ جناب علیم خان کی چونکہ اب کبینہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رد و بدل ہونی ہے پنجاب میں تو علیم خان دکار کردگی کوئی نہیں کہ جناب گندوں فیوری امپورٹ کرنی پہ رہی ہے اور چینیدہ وہران میں ہیں تیہتھے بڑے مسئلے نے پنجاب دے بیچے لہٰذا ان کو کر دینا تھا خان صاحب نے چینٹ تو یہ اپنا کیا کہتا ہے فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ ڈراما کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اب ان کے مخالفین جو ہیں وہ یہ ایک کمپین چلا رہے ہیں ریپورٹ رانو فون کرے کہی جائے رہے ہیں کہ یار اے اصل گلہ ہے گیو اصل گلہ ہے گیو ذرائع تو چلا دے تو وہ اس طرح کی چیزیں کچھ چیزیں علیم کے خلاف چل رہی ہیں اچھا دوسری سائٹ پہ جو علیم خان کے ہیں اپنا چاہنے والے وہ پریشان ہے کہ خان صاحب وزارت ہی چھڑ رہے ہیں یا مطلب وہ کی سیاست چھڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ علیم خان صاحب کے ساتھ بار ور رابطے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ اس وقت زیرے بحث ہے پنجاب کے خاص طور پر لاہور کے سیاسی حلقوں کے اندر کیونکہ علیم خان کا تعلق ظاہر ہے لاہور سے ہے اور وہ مطلب لاہوری سے منتخب ہوئے ہیں پہلے بھی وہ سبائی وزیر ہیں کافلک کے دور میں تو علیم خان کا جو خوالے سے ایک اور چیز تو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حروم رشید صاحب ایک صافی ہیں ایک بڑی پونچی شخصیت ہے وہ پائیسہ بس طرح بات کرتے ہیں فترہ جاری کرتے ہیں وہ بھی یعنی کیا کہنا چاہیے ان کو چلے ہر سینئر ہے کیا کہنا ان کے بارے میں تو وہ انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی نائنٹی ٹو نیوز کے اوپر کہ علیم خان جو ہیں اور چودی سرور جو ہیں وہ مل کر پی ٹی کو تقسیم کریں گے اور اس میں سے الیکٹی بلز نکال کے تو پھر ترین کے ساتھ جا کے جنگیر ترین کے ساتھ جا کے ملیں گے اور پھر وہ ایک دوزار تیس کے الیکشن کی اب بھی سے تیاری شروع کر دیں گے اچھا جب یہ خبر آئی تو اس دوران یا اس سے پہلے شاید میں یہ خبر دے چکتا تھا کہ جو تری سرور صاحب جو ہیں وہ سیاست جمہوں مارانو پھر دے پر مطلب انہ رہی یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں بن کے بات آؤ سیمان پھڑے گے میں تو عوامی سیاست کرنے والا آدمی میں تو لندن میں بھی عوامی سیاست کرتا تھا تو مجھے آپ نے یہاں پر بٹھا دیا ہے تو میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے اس پہ میں نے بھی لگ میرا مجمود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس کے بعد حرون رشی صاحب کی خبر آگئے کہ انہوں نے کہا گے علیم خان بھی جو ہیں وہ اس طرح کریں گے تو یہ ایک کانسپریسی تھیوری ساشی مفروضیں جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ علیم خان اصل میں اب وزارت سے ہٹ کے تھوڑا سا پھر ہو جائے نا بقیارہ طور پر پی ٹی کے اندر ورک انہوں نے کر لیا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گروپ کو پی ٹی سے دور کرتے جائے گے کیونکہ پی ٹی کی کار کردگی کوئی نہیں ہے تو عوام میں ووٹ نہیں مل سکتے تو لہذا علیم خان اب ایک نیا ٹکانہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بھی حسارہ کریں یہ ساشی مفروضیں جو ہیں لاہور کی سیاسی محفلوں میں بھی چل رہے ہیں زیرے بیس ہے اور ان کو پھلانے میں ظاہر ہے کہ علیم خان کے مخالفین جو سیاسی مخالفین ام کے اس جماعت کے اندر ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے وہ بھی اپنا پورا حصہ پا رہے ہیں 25 سال اچھا اب جو میری ذاتی معلومات وہ میں آپ کے سامنے رکھیں بلکہ معلومات بھی ہیں اور اس میں مشاہدہ بھی ہے دیکھیں علیم خان صاحب نے سما ٹی وی چینل خریدا اور یہ کوئی تین چار ماہ پرانی بات ہے شاید سے زیادہ ہو گئے انہوں نے چینل خریدا اور اس کے کوئی پیمرہ میں ٹرانسفر ہونی ہے ظاہر ہے جب آپ کسی ایک مالک سے وہ اس چینل کو وہ بالکل پروفیشنلی رن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ اس کو کاروبار کے طریقے سے کرنا چاہیے لہٰذا وہ اس کو پروفیشنلی رن کرنا چاہتے ہیں اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا علیم خان صاحب کے ساتھ ایک بڑا عزت کا پیار کا تعلق ہے تو میں نے آج سے کوئی تین ایک سال پہلے دھائی تین سال پہلے خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ خان صاحب آپ کوئی چینل چونل کرو اچھا بیٹھے بیٹھے تو میرے ذن میں ایسی کہایا کہ یار ارب پتی کھرپتی آدمی ہے اے چینل کر لے گا دو ڈایئر روپے آپ پندر روپے دی مارے تو ادھلی دیکھ کوئی رقم کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک اچھا اضافہ ہو سکتا کیونکہ مجھے علیم خان صاحب جو ہیں وہ پرفیشنل لیبرٹی دینے والے آدمی اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلان خبر کیوں شائع ہوئی یا فلان خبر آپ شائع نہیں کرے گے اس صرف جانا ہے اس صرف نہیں جانا بڑی کھلی ڈلی ہم نے اس دور میں خبر شائع کی میاں اور علیم خان صاحب نے وہ پورا پریشن بھی لیا بھی تھا تو اس لیے میرا یہ انٹرسٹ تھا کہ یار چلو ایک چینل نکل آئے گا اور ایک اچھا جنرلزم ہو جائے گا کچھ چار لوگ ان کو روزگار بھی مل جائے گا تو جنرلزم بھی ذرا تھوڑا سا کوئی پیوریفائی قسم کا کوشش کی جا سکتی اس میں کہ ہو جائے لیکن علیم خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بڑی صرف اگر مجھے سیاست کرنی ہے تو پھر مجھے میڈیا کی طرف نہیں آنا چاہیے میں پہلے ہی تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں تو اس وقت سیاست میں ہوں لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرف چاہوں اچھا اب اس بات کے بعد ظاہرہ کے محشوب کر گیا اب ایک بندے نے سیاست میں تنا سارا انویسٹ کیا ہوگا ہے دو ہزار دو سے آن ورڈ وہ اس بندے کی انویسٹمنٹ ہے بقیادہ طور پہ یعنی فنانچل انویسٹمنٹ ہے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے اس نے فیزیکل اگزرشن کی ہے سارے کام کے لیے بڑی محنت کی علیم خان نے تو وہ ظاہر چاہتے ہیں کہ میں اس کو بچاؤں وہ میں شیف کروں اس کو اپنا اسرک سمجھتے ہیں اس سے پیسے نہیں گلت پیسہ علیم خان کو پہلے ہی بہت زیادہ انہوں نے کیسے کمائیا کیسے نہیں کمائیا اس پر جتنے مو اتنی باتیں بل علیم خان صاحب جو ہیں وہ غویر آدمی ہیں یہ بات تاہ ان کے مخالفے میں بانتے ان کے حامل میں بانتے تو یہ ایک تو میرے ذاتی مشاہدے میں میرے تجربے میں یعبات موجود ہے دوسرا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ خوش شکایت کی تھی خان صاحب سے کہ یار یہ خاندان اور یہ بہت زیادہ کرکشن کر رہے ہیں تو خان صاحب اس طرح دیان کریں کہ اس پہ دے مو تو ووٹ پینا کوئی نہیں ووٹ تے عمران خان دے مو پینا لہذا آپ تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا چیزوں کو دیکھیں اس سے اپنا بزنس رزنس کر رہے ہیں وہ کریں بس وزارت جو آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کو رکھی رکھے آپ چھوڑے نا تو باقی جو ہے اپنا کرکشن اور یہ سارے درماء جا ہیں وہ ٹیکے کے حوالے سے ہیں یاد رکھیں کہ ٹیکے مطلب اس وقت تاہر خلید تاہر خرشید صاحب ان کو ٹیکے کہتا ہے وہ پرنسپل سیکٹری تھے اپنا بزدار صاحب کے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ کر رہا ہے عثمان بزدار نہیں کر رہا تو میں اس کو دیکھ لوں گا خیر اس کے بعد ٹیکے صاحب چینج بھی ہو گئے اور سارا معاملہ ہو گیا لیکن علیم خان صاحب بزدار گورنمنٹ کی کارکردگی سے بلکل مطمئن تھے یہ بات بلکل میں آپ کو شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے بہت زیادہ تحفظات تھے اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ علیم خان کو پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سی ایم پنجاب بنایا جائے گا یا انگرس قسم کے نگلی موکلہ نے کٹ دی اسمان مزدار دی لٹری علی محام چہردی نہیں نکلی تو یہ بات کہتے ہیں اسمان مزدار کی کارکردگی نہیں تو اس نفرت میں یہ بات نہیں کر رہی ہوتے کیونکہ ویسے ہی سارے جانتے ہیں اسمان مزدار دی کارکردی چہردی کی ہے میں تو ہر لاہور میں نہیں لاہور سے باہر ہوں لیکن خبریں ملتی رہتی ہیں وہاں کی دھر میں بات ہو یا دوست ساتھ ہوتے لاہور دبیا پہ بارش ہم دی سرگا ایڈیا نوبل دبیا پہ ہم جی پہ گریب تصویر فٹیجز ہیں جو سامنے آرہی ہیں تو یہ کارکردی اس محمد دار کی تو لہٰذا وہ علیم خان جو بات کر رہے تھے لیکن علیم خان کے اسطیفے نے بقایہ طور پر ایک تھرطلی ڈال دی ہے ان کے حامیوں میں بھی اور ان کے سیاسی محالفین ہیں ان کے چہنے مالے ہوں دونوں کے اندر تھرطلی پہ رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کا صیفہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیا سٹیٹیجی پناتے ہیں لیکن علیم خان صاحب کے مصلا نون لیگ ہو گئی مصلا پیپرز پارٹی ہو گئی تو وہ بڑی للچائی نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں علیم خان کی طرف کیونکہ علیم خان بہت پیسے والے آدمی ہیں اور وہ سیاست کرتے ہوئے پیسہ بڑا بیدی رہے گی استعمال کرتے ہیں مریضوں کے لیے غریبوں کے ریسپین سیلز وغیرہ تو وہ بڑے پاپولر ہیں اپنے اس حلقے کے اندر تو لوگ دیکھ رہے ہیں نظروں کے ساتھ ساڑھے گھڑی دنیا فٹ ہو جائے تو وہ دونوں بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں اب یہ علیم خان پہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی رہیں پولٹیکلی یا وہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کو جوئن کریں گے یا جو بزدار صاحب حرون رشید صاحب نے کوئی ایک دعویٰ کیا بھائی کہ وہ بندے توڑ کے تجھترین کے ساتھ مل گی ایک نئی پولٹیکل پارٹی گا اس طرف جائیں گے یہ ساری چیزیں آنے والا وقت بتائے گا اللے کے یہ ساری صورتحال تھی تو میں نے آپ سیشیر کر دیا اگر آپ کو کسی بات پہ اتراز ہو یا اس کا ضرور جواب دوں پھر بہت اتنا ہی ملتے لئے اللہ